ہمی کو گو ڈیوننگ نمشکار جلدی سے آجائے ایڈا فٹ سے آجائے وہ کلاس ہمارے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس جس میں ہمارا ٹوپک ہے آج کا ایلاورا اور ایلیفنٹا کی گفہ ہیں گو ڈیوننگ آپس میں باتیں کرنے بند دیجئے نا تنویج جی پوچھ رہے آپ کہاں سے ہو اور کیا ہے نا پھر ڈسکس باد میں کرنا ابھی پڑھائی سٹارٹ کر رہے ہیں تو پڑھائی بھی تھوڑا سے دھیان دیجئے جو کیسے ہیں نا ان کے اینچوں نکال کے رکھیں پہلے سے جلدی سے آجائے وہی لائیو ابھی تک بچے ہیں نا کم آئے لائیو آجائے نہیں جلدی بھی تھوڑا فٹ سے آجائیں اور بھی جبنے سٹوڈینٹ ہے جو لائیو ابھی تک نہیں آئے ہیں تو ان کو یہ لنکس شیئر کر دیجئے بتا دیجئے انہیں کی آجائے ہوئی جلدی سے کلاس ہونے والی ہے تاکہ وہ بچے اس کلاس کا وہ فائدہ اٹھا پائیں مجھے دو منٹ دے دیجئے نا تب تک آپ اپنے سٹوڈینٹ ہے جو بچے ہیں اپنے دوست ان کو ایڈ کریے دو منٹ کا سمیہ چاہیے مجھے دو منٹ ہاں جی اور اس ٹھائی ہے وہ نیٹرک ایسی ہو گیا تھا اس لیے میں نے بیچ میں ہوت سپورٹ وائی فائی لے رکھا ہے نا میں نے تو بیچ میں تھوڑا سا دکھت ہو چکی تھی تو وہ صحیح کی ہے میں نے تو ہمارا صحیح سے چل جائے گا چلیے اب میں کومنٹ ہے وہ ہاں کومنٹ سائیڈ کر دوں گا پر دیپ یاد ہو جی کومنٹ ہے وہ سائیڈ کر دوں گا کومنٹ کیا پینسن نالے کومنٹ آگے سائیڈ کر دوں گا ہوں یہ کومنٹ کا سمجھ دینا ہوگا آپ کو چلیے کومنٹ ہے وہ ہائیڈ کر دیتے ہیں چلیے یہاں بھی کسٹر سٹارٹ کر لیتے ہیں ایلورا اور ایلی بھینٹا کی جوانہ آج کسٹر ہے یہ سٹارٹ کر رہے ہیں ہمارا 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 چلیے پہلا کسٹر کسٹر دیکھا ہوں آج گرمی بھی بہت زیادہ تھی اس لئے میں نے فین چلا رکھا تھا کولر بند کیا تاکہ اس کی زیادہ باز آتی ہے کولر کی نا تو میں نے فین چلا رکھا تھا چلو بند کر دیا اب وہ ہی صحیح آ رہے ہوگی سوانی پانڈے جی پھین کی آباز دے جانا اب نہیں آئے گی سوانی جی کلیر ہے پردی پیادو جو دیکھئے ایلی بھینٹا کی گفائیں کس راجیں مستت ہے تو سب سے پہلے دیکھئے ایلی بھینٹا کی جو گفائیں ہیں نا یہ میں آپ کو یہ کیسون کا انسور تو بتائے دیتا ہوں ایلی بھینٹا کی جو گفائیں ہیں وہ کس راجے کی انترکت آتی ہے تو آپ نے جواب دیا ہے مہاراشترا سبھی نے تو بلکل سے آپ سب کو پتائے کہ ایلی بھینٹا کی جو گفائیں ہیں نا یہ مہاراشتر میں ہیں ادھر ایلی بھینٹا جو ہے مہاراشتر میں مومبئی کے پاس میں ایک دھاراپوری نام کا ایک ٹاپو ہے جو سموندر کے اندر ہے پانی سے گھرا ہوا ایک ٹاپو ہے جہاں پر جو سموندری جہاز ہوتے ہیں ان پر چڑکی وہاں تک جائے جاتا ہے اس گفائیں کو دیکھنے اگر جاتے ہو تو یہ جو گفائیں مومبئی سے چھے مل دور سموندر تک کے اندر ایک چھوٹے سے ٹاپو بچھتا تھے اور اس ٹاپو کا جو واسپی کے نام وہ دھاراپوری ٹاپو کے نام سے جانے جاتے ہیں پر یہ جو ہے نا دھاراپوری ٹاپو تھا اور یہاں پر ایلی بھینٹا نام کیوں پڑا یعنی اس دھاراپوری ٹاپو کا ایلی بھینٹا کہنے کا پیچھے ادیش یہ کیا تھا تو یہاں پر کیا ہوا کہ جب اس پرات جو پرتگالی تھے اس میں تو وہ یہاں پر گھوم رہے تھے تو جب پرتگالی تھے وہ سمندری جازوں سے آنا جانا رہتا تھا ان کا تب کیا ہوا کہ جب سمندری جاز سے آ رہے تھے تو اس ٹاپو کے پاس پہنچے تو وہاں اس ٹاپو کے اوپر ہے نا ایک بڑا سا وشال ہاتھی ملا پتھر سے بناوا نا پتھر کو پریج کر کے ہاتھی کی روپ دیا گیا اتنا بڑا پتھر ملا تھا بہت بڑا تو اس پردیما کو دیکھ کر کہ اس جگہ کا نام انہوں نے الیفینٹا رکھ دیا الیفینٹا تب سے لے کر آج تک وہاں کے جو گفائیں ہیں وہ الیفینٹا گفائیں کے نام سے جانے جاتی ہے سمجھ میں آ گیا نا الیفینٹا نام سے جانے جاتی ہے اور یہ جو الیفینٹا جو ورطمان میں جو آتی ہے نا الیفینٹا جو پتھر والا ہے یہ جو ورطمان میں یہ جو پرتیماں وہاں سے اٹھا کر وکٹوریا جو گارڈن ہے ممبئی کے اندر ہے وہیں پہ ہی گارڈن میں لگائی گئی ہے اور یہ جو بتاتے ہیں ان گفاؤں کا جو نرمان ہے وکٹک کال میں کروائے گئے سب سے پہلے تو یہ خوض ہوئی تھی اس کے بعد میں ان گفاؤں کا جو نرمان ہے وکٹک سہسن کال میں ہوا تھا اور اس کے ٹائم پیریڈ کی اگر بات کریں تو 600 یشوی سے لے کے 900 یشوی 600 یشوی سے لے کے 900 یشوی کے بیچ میں ٹھیک ہے اور یہ درم سے سمجھ دیتا ہے اتنی جان کر دے دی باقی میں آگے ایلیفنٹہ گفاؤں کی کس سناتے جائیں گے اس پرکار میں آپ کو بتاتا جاؤں گا دوسرا کشون دیکھیں ایلورا کی گفاؤں پندرہ دشاوتار مندل کا نرمان کس کی کال میں ہوا ایلورا کی جو گفاؤں پندرہ ہے جس کو دشاوتار مندل کی نرمان کے روپ میں جانا جاتا ہے تو اس کا نرمان کس نے کروائے تھا تو یہ کروائے تھا کس نے کروائے تھا دھنٹی درک دیتا ہے نہیں تو یہاں پہ دوسرے کا بی اپسن بتا رہے ہیں سارے دھنٹی درک پرتھم بتا رہے ہیں سوری ساید میں نہیں غلط بتایا ہے بلکل 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 سوری میں نے ایک منٹ رکھے ہیں یہاں دھنٹی درک پرتھم آئے گا بلکل جی دھنٹی درک پرتھم ہاں جی بلکل صحیح ہے ریدہ بار جی تیسرا اپسن تا رہے ہیں تیسرا صحیح نہیں ہوگا یہاں پہ جی نتین سینی بلکل صحیح ہے روبی چوہان بلکل صحیح شیوانی پال بلکل صحیح سبین سہیب تایا تنوی جی بلکل صحیح ایلورا کی جو گفہ سنگی پندر ہے وہ دساوتار مندر کا جو نرمان ہے وہ دنٹی درک پرتھم کی دورہ کروائے گیا ہے اب ایلورا گفہ کے بارے میں تھوڑی شی جان کر دیتا ہوں ایلورا کی جو گفہیں ہیں یہ مہاراشٹر میں ہیں جہاں پہ ایجنتا کی گفہیں ہیں نا ان سے کچھ ہی دوری پہ ہے ایجنتا سے لگ بک بولا جاتا ہے کہ 135 کلومیٹر کی دوری پہ یہ اسططح ہے لگ بک اور انگاباد جلے کے انترگت آتی ہے اور یہاں سے ایک سیلالیک پرابط ہوئے ہیں دوستو اور دوسری سیلالیک کے کارن ان گفہوں کا جو پراشن نام کے بارے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو گفہیں ہیں ان کو پراشن سمیمے ایلہ پور یا ویلور نام سے جانتے تھے پر یہاں پہ جو ہے دکشن بارد میں جو گفہیں ہیں راشتر کورٹ ساسکوں کی دورہ یہاں پر چھازن کیا گیا راشتر کورٹ ساسکوں کا دورہ چترہ کرتیاں کچھ اتکرن کروائے گئی ہے تو یہاں پہ کس ساسک سے سمدید ہیں راشتر کورٹ سے تو راشتر کورٹ ونس کے سنستاپک تھے دن ترک برتم تو انہوں نے چالکتوں کو ہرا کر راشتر کورٹ ساسکتہ ستاپیت کی تھی اور اسی کے بعد سے یہ ایلہ را گفہیں ہیں وہ پرکاس میں آئی تھی ایلہ را گفہوں کی ٹائم پیڑے کی بات کریں تو نوہی ستاپدی سے باروہی ستاپدی کی بیچ میں ان کا سمیقال مانا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستوں اور یہ ایلہ را گفہیں جیادہ ترہے ساری باردری سیلی ہیں بنے ہوئے یہاں کے جو مندر یعنی ایک آسم پتھر سے ایک یہ پتھر کو کٹ کر کے بنائے گئے ہیں تو اسی جو باردری سیلی کہہ سکتے ہیں اور اسی کو ایک آسم سیلی کہتے ہیں اور یہ جو ایلہ را گفہیں یہاں پر کل چوتیس گفہیں ہے دوستوں اور یہ تینوں درموں کی تیروینی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر تینوں درموں کا سنگم دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر ہاں نا ایلورا میں جین گفہیں بھی ہے بہت گفہیں بھی ہے برامن گفہیں بھی ہیں ان کو الگ الگ ڈیویڈیشن کیا گیا ہے تو وہ بھی میں آگے کیسے کراؤں گا تو اس کی حساب سے بتا دوں گا ٹھیک ہے اور یہاں پر سب سے فیمس کیا ہے دوستو ایلورا کے اندر کیلات سمندر ہے جو گفہ سنگیہ 16 وہ یہاں پر سب سے فیمس مندر ہے چلیے ایک آسم شہلے میں بنے گفہ کون جی ہے تو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا ایلورا کی جو گفہیں وہ ایک آسم شہلے میں بنے گئے اگلا کیسے دیکھیں ایلی پھینٹا کی کپائیں کتنے ورگ پھوٹ میں فیلی ہوئے ایلی پھینٹا کی جو گفہیں ہیں نا وہ کتنے ورگ پھوٹ میں فیلی ہوئے دوستو بتا ہیے جلدی سے تو آپ نے بتایا ہے ایلی پھینٹا کتنے ورگ کلومیٹر فیلی ہوئے ہیں پہلا آپسن بتا رہے ہیں سبھی 100 120, 130 سبھی الگ لگ بتا رہے ہیں دیکھیں 130 ورگ پھوٹ میں فیلی ہوئے کتنے 130 ورگ پھوٹ میں فیلی ہوئے یہاں پہ تیسرا جوپشن ہے وہ مرا بلکل رائٹ انسر ہو جائے گا چلیے اگلے کسوں دیکھیں ہاں جوم کلیہ میں نے اب صحیح دکھائی دے رہا ہوگا ساتھ مانوسی بودھ کی پرتیمائی بودھی برکس کے ساتھ الورا کی کس گفہ میں بنائی ہے دوستو مانوسی بودھ کی جو پرتیمائی بنی ہوئی ہے بودھی برکس کے پاس میں بیٹھی ہوئی الورا میں تو وہ الورا کی کون سی گفہ میں بنی ہوئی ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو میں نے بتایا الورا کے اندر کل چوتیس گفہیں ہیں تو کون سی گفہ ہے جس کے اندر ساتھ مانوسی بودھ کی پرتیمائی ہے بودھی برکس کے پاس میں بیٹھی ہوئی دکھائی گئے تو محمدتہ جی بتا رہے ہیں سولہ نمبر گفہ حرس کسوان جی بتا رہے ہیں گفہ نمبر چھے میں پردیپ یادو جی ساتھ بتا رہے ہیں دنوی راجبود چھے بتا رہے ہیں منیسہ مصرہ چھے یوگیندر کمار ہے یہ سولہ بتا رہے ہیں تو دیکھیں جو مانوسی بودھ ہے یہ سولہ میں نہیں ہے یہ کس میں ہے گفہ سنگیہ چھے میں یا آپ کو دہن میں رکھنا ہو کس میں ہے گفہ سنگیہ چھے میں ہیں ایک اور کسون ہے وہ بتا سکتے ہو کہ گفہ سنگیہ جو چھے ہے اس میں ایک اور بھی وشال پرتیمہ بنی ملی ہے جو فیمس ہے اور ایک جام میں بھی آ چکی ہے گفہ سنگیہ چھے میں ایک پرتیمہ ملی ہے جس کا نام بتا سکتے ہو آپ کو ہی جلدی کومنٹ کریں فاسٹ کیونکہ ٹائم زیادہ نہیں لگیں گے کسون زیادہ ہے پچاس سے ساٹھ کسون کے بیچ میں ہے تو ٹائم زیادہ لگ جائے گے اس لئے جلدی کریں گے کلاس سونی پانڈے جی بتا رہے ہیں بودھ کی محمتہ جی بتا رہے ہیں مہیسسور مردینی نتین سینی بلکل صحیح نتین جی بلکل دھنیواد آپ کو بہت اچھی تیاری ہے آپ کی نتین جی بتا ہے سرسوٹی رادہ وارڈ سرسوٹی برنو بہت سرسوٹی بلکل صحیح انہوں نے بلکل صحیح تاہی ہے رادہ وارڈ انہوں نے بھی صحیح تاہی ہے کیا ہے گفہ سنکیات صحیح کی اندر ایک سرسوٹی کی بھی وشال پرتیما بنی ہوئے ہندو دیوی کی تو یہ بھی آپ کو جیان ملکنا ہے اگلا کسون دیکھتے ہیں الورا کی کتنی نمبر کی گفہ کو چھوٹا کیلاز کہتے ہیں الورا کی کتنی نمبر کی گفہ کو چھوٹا کیلاز کہتے ہیں تو گفہ نمبر جو تیس ہے نا اس کو چھوٹا کیلاز کہتے ہیں پردیپ یادو جی بلکل صحیح پردیپ یادو جی کافی بار ٹائٹ کے بلکل صحیح تاہی ہے آپ نے آسیس پردیس چوتھا اوپسن بلکل صحیح تیس سنیہ کماری ہرسی بلکل یوگیندر جی بلکل صحیح یہ کسے ہیں گجیندر سنگ جی سولہ سولہ نہیں ہے چھوٹا کیلاز سولہ کو نہیں کہیں گے سولہ نمبر جو گفہ ہے نا اس کو کلا سمندری کہتے ہیں چھوٹا کیلاز جو ہے نا وہ تیس نمبر گفہ کو کہتے ہیں آپ کو جہن میں رکھنا ہے منیش جی بلکل صحیح نیشو رانی تنویر آجبوت نیتون گرمیت سنگ بلکل صحیح سب ہی نہیں گفہ سنگ کیا جو تیس ہے نا اس کو چھوٹا کیلاز کے نام سے جانا جاتا ہے اور گفہ سنگ کیا سولہ ہے نا اس کو کلا سمندری کہتے ہیں اہلی پھینٹا کی گفہیں کس درم کا پرچار پرچار ہیں اہلی پھینٹا کی جو گفہیں ہیں ہرس کسوانجو بلکل صحیح کلا سب دو یا بڑا کلا سب بلکل سکتے ہو چھوٹا کلا سب تیس کو کہتے ہیں اہلی پھینٹا کی جو گفہیں ہیں وہ کس درم سے سمندیت ہے تو یہ سیو درم سے کس ہے سیو درم سے کیونکہ یہاں پر سیو بھگان کی پرتیمائی ملے ہوئے سیو بھگان سے سمندیت ہے نا یہاں پر پرتیمائی ملے جیسے سیو نٹراز کی پرتیمائی ہے تری مورتی سیو کی پرتیمائی ہے چار بجاداری نٹراز کی پرتیمائی ہے ڈمرو پرتیمائی ہے یعنی کافی ساری جو ہے نا یہاں پر سیو بھگان کی پرتیمائی ملی ہے تو اسے پرتیت ہوتا ہے کہ یہ جو گفہ ہے نا یہ سہو درم سے سمدیت ہے کیونکہ یہاں پر ہندو دیوتاوں کی بھی پرتیمہیں ملی گئے بلکل صحیح بتایا سبی نے سیاواز پھٹا پڑا اسی پرکار آپ جواب دیتے رہے ہیں میں بتاتا رہوں گا ایلورا کی کس گفہ میں ہندو دیوی سرسوٹی کی بھی سال پرتیمہ ہے ایلورا کی ہرس کشان جی بتا رہے ہیں تری مرتی سو سے پرشید ہے اس کے بارے میں بھی کس سن آئے گا تری مرتی کا جب آپ جواب دیجئے گا ایلورا کی کس گفہ میں ہندو دیوی سرسوٹی بلکل صحیح چھے گورو کمار جی پڑیب یوگیندر منیز سمیت سلیندر کمار پل بھی بلکل صحیح بتایا سبی ممتا جی چھے نمبر ہے نا اگلا کی سندگی ویسے وکیات روککٹ مہش مرتی کہاں پر بنی ہے ویسے وکیات مہش مرتی جا روککٹ مہش مرتی کہاں پر بنی ہوئی ہے آپ کو بتانا ہے چلدی بتائیں چلدی بتائیں ہاں بلکل صحیح بتایا سبی نے دوسرا اپسن بتا رہے ہیں ایلی فینٹا بلکل صحیح بتایا سبی نے بلکل صحیح سمیت جی بلکل صحیح ہے گرمیت سنگ جی بلکل صحیح ہے درمتی بلکل صحیح پردیب جی بلکل صنجے رام جگت چلیے اگلا کیسوں دیکھتے ہیں ایلورا کی کن گفاؤں میں تانترک پرباو کے چتر بنے ہوئے ہیں ایلورا کی کن گفاؤں میں تانترک پرباو کے چتر بنے ہوئے ہیں یعنی جادو ٹونے ٹوٹ کے سے سمجھ دیتے ہیں تو بتائیں گے کونسی گفاؤں ہیں جن میں تانترک پرباو کے چتر بنے ہوئے ہیں جلدی بتائیں تو یہاں پہ جو رائٹ نیسر ہو جائے گا نیسو رانی بلکل چھئی چوتھا اوپشن کیا ہو جائے گا چوتھا اوپشن نیتین شینی جی بلکل چھئی درمواتی بلکل چھئی گیارہ بارہ نیسی بارنی بلکل چھئی رادہ بارٹ بلکل چھئی گیارہ بارہ جو گفہ ہے نا اس میں تانترک پرباو کے چطرے بنے ہوئے اور دوستو ان کا نامکن بھی کیا گیا ہے جو گفہ سنگی سارا ہے نا گیارہ ہے ان کو کہتے ہیں تین تال کیا کہتے ہیں تین تال اور بارہ نیسی برگ ساری اس کو کہتے ہیں تین تھال کے نام سے جانے جاتی ہیں اور انہیں تانترک پرباو کے چطر بنے ہوئے اگر آپ کی سن دے گئے کس لئے پرشید ہے کس لئے پرشید ہے درمواتی بولے uh درمواتی جی دیکھئے کس لئے پرشید ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو eleفنٹا جائر سی بات ہے مرتیوں کے لئے پرشید ہے کیونکہ eleفنٹا میں نے سروار دیکھ مرتیاں ملی ہوئے چلیے اگر آپ کیشون دیکھئے eleفنٹا میں پرشید مرتی کونسی ہے آپ بتائیں بھئی eleفنٹا میں پرشید مرتی کونسی ہے eleفنٹا میں پرشید مرتی کونسی ہے 3 مرتی بلکل صحیح 2 بلکل صحیح ہرس کسوان جی تری مورتی بلکل شہی ہوتا ہے اگلا کسوان دیکھی ایلورا کی شمپون گفاؤں کا نرمان کتنے ورشوں تک ہوا تھا ایلورا کی شمپون گفاؤں ہیں ان کا نرمان کتنے ورشوں تک ہوا تھا یہ بتانا ہے آپ کو یعنی کتنے سمیں تک ان کا نرمان ہوتا رہا ہے ٹوٹرل سمیں پوچھا گیا ہے یہاں پر جیسے اجنتا کے بارے بتاتے ہیں انہوں نے آپ 840 سندیا کماری نے بتایا ہے 900 بلکل شہی ممتا جی 800 نہیں ہوگا 800 ہے وہ ہماری اجنتا گفاؤں یہ کتنے ہوگی 900 ورش تیسرا اوپسن ہے وہ ہمارا یہاں پر بلکل رائٹ انسور جائے گا اگلا کسوان دیکھیں دوزا ستمب ایلورا کی کس گفاؤں میں بنا ہوا ہے دوزا ستمب ہے وہ ایلورا کی کس گفاؤں میں بنا ہوا ہے دوزا ستمب ایلورا کی کس گفاؤں میں بنا ہوا ہے بتائیں جلدی گفاؤں ستمب ایلورا کی کس گفاؤں میں بنا ہوا ہے دوزا ستمب ایلورا کی کس گفاؤں میں بنا ہوا ہے اگلا کسوان دیکھیں ایلی فینٹا گفاؤں کا نرمان کب کروایا گیا ایلی فینٹا کی جو گفاؤں ہیں دھارپری ٹاپو پی مومبئی میں تو مہاراشتر میں تو ان کا نرمان کب کروایا گیا ایلی فینٹا کو گفاؤں کا نرمان نا وہ آٹھویں سی نمویں ستابدی میں کروایا گیا کبھر آٹھویں سی نمویں ستابدی میں کروایا گیا تھا ایلی فینٹا گفاؤں کا نرمان ایلی فینٹا پراشن نام ہے دھاراپوری کیونکہ یہاں پہ دھاراپوری ٹاپو پہلے بناتا تھا بعد میں یہاں پہ جو پرتیما ملی بھی سال آتی پرتیما پرتگالیوں کو تو اس کے بعد اس کا نام وہ رکھا دیا گیا دھاراپوری دیکھیں اہلاپور نہیں ہوگا میں نے کیا پوچھا اہلاپوری بھینڈے کہوں گا پراشن نام پوچھا تو کیا ہوگا دھاراپوری تھوڑا سا سوچ سمجھ کے جواب دیں کشن کا جلدوازی نہ کریں چلی اگر آپ کشن دیکھیں گفہ سنگیہ تیس کتیس بتیس تیس تیس اور چونتیس یعنی گفہ سنگیہ تیس سے لے کر چونتیس تک جو گفہیں ہیں کرمی سے کس دھرم سے سمجھ دیت ہے یہ آپ کو بتانا ہے گفہ تیس سے چونتیس جو گفہیں ہیں وہ کس دھرم سے سمجھ دیت ہے سویتا یادو جی بولنے جین درمتی جی دوسرا اپسن جین یوگیندر کمار جی دین ممتا جی جین تنوی جین اپاسنا جین جی بول رہے ہیں جین نیشو رانی تنوی رازبود رادہ بھاٹ وینی جوسی انیل کمار نیشو رانی نیتین سینی یوگیندر کمار بلکل سیفت ہے سب انہیں کیا ہوگا نیلیم شکلا پردیپ یادو رام جگت پردیپ یادو سنجی آراند بلکل سیفت ہے سب انہیں کیا بتایا ہے جین سے سمجھ دیتا دکھئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کل 34 گھپای ہیں تو یہ کس پرکار ہے کیسے کیسے یہ آپ کو ساری جان کر دیتا ہوں جو گفہ سنگیャ گفہ سنگیャ 0 سے 12 تک ہیں یہ کس سے سمجھ دیتا ہے یہ تو ہے باہر رام سے سمجھ دیتا ہے باہر رام سے سمجھ دیتا ہے اور گفہ سنگیャ 13 سے 29 غفہ سنگیャ 13 سے 29 تک ہیں جو کس دیتا ہے برامان رام سے یعنی ہندو درم بول سکتے ہیں برامن درم سے اور باقی بچی جو تیس سے لے کر چونتیس تک آنا وہ قصے ہیں جین درم سے سامن دیجا ہوئی آپ کو بتایا ہے تو آپ کو جاند رکھنا کل چونتیس گفائیں ہیں ایک سے بارہ بہت درم پھر تیرہ سے انتیس برامن درم اور تیس سے چونتیس جین درم یعنی پہلے برامن پھر بہت پھر جین چلی اگلا کسوں دیکھیں کلاس مندری کا مکھیا منڈپ کتنے استمبو پر ادھاریت ہے کلاس مندری جو بنا ہوئے ہے یا جو منڈپ بنا ہوئے ہے سکتی پانڈی جی بولیں سر میرا کومنٹ نہیں سو کر رہا ہے کیا سکتی پانڈی جی بلکل صحیح کر رہا ہے اگلا بتائیے کلاس مندری کا جو مکھیا منڈپ ہے وہ کتنے استمبو پر ادھاریت ہے جلدی بتائیں جو کفاسنکہ 16 کلاس مندر ہے ہر جی بولیں سولہ بلکل صحیح بتا رہے ہیں نیتین شہنی جی سولہ تنویر آجبود سولہ ممتہ جی بولیں پندرہ یونیتہ برما بتا رہے ہیں سولہ مینہ مینہ بتا رہے ہیں پندرہ وینی جوشی سولہ بتا رہے ہیں تنویر آجبود سولہ سکتی پانڈے سولہ روبی چوہان سولہ رادہ بارٹ سولہ بلکل صحیح بتا ہے سبی نے کلاس مندر کا جو مکھیا منڈپ ہے وہ کتنے استمبو پر ادھاریت ہیں سولہ استمبو پر نیچٹ کیسے دیکھتے ہیں ایلی فینٹا میں کتنے گفائیں بنی ہوئے ایلی فینٹا کے اندر کل کتنی گفائیں بنی ہوئے ہیں تو ایلی فینٹا کے اندر جو ہے نا گفائیں کتنی بنی ہوئے ہیں ساتھ بنی ہوئے ایلی فینٹا میں کل کتنی گفائیں بنی ہوئے ہیں ساتھ گفائیں بنی ہوئے ہیں یہ آپ کو جاند میں رکھنا ہے بلکل صحیح سنجیو سرما جی ساتھ بلکل صحیح سونی کھتری بلکل صحیح ببلی جی ساتھ بلکل صحیح تیاب نے دھرمتی بلکل صحیح گرمیت سنگھ جی سات رجنی برمہ سات کرنی آدھو جی ایک اوپسن سات بلکل صحیح چلی اگلا کیسے دیکھیں ایلورا کا کلاس مندر کس سیلیہیں بنا ہوئے ایلورا کا جو کلاس مندر ہے وہ کس سیلیہیں بنا ہے جلدی بتائیں ایلورا جو گفہ ہیں ان کا جو گفہ سنگھ کے سولا کا جو کلاس مندر ہے وہ کس سیلیہیں بنا ہوئے ناگر سیلیہ میں ممتہ جی ناگر بتا رہے ہیں تنوی بیسر بتا رہے ہیں تنوی جی سنجیو سرما جی ایک اوپسن بتا رہے ہیں ناگر کچھ بچے بتا رہے ہیں ناگر کچھ بتا رہے ہیں بیسر دیکھیں یہ کنفیوسز اندور کروں گا آپ کی کلاس مندر ہے وہ کس پرکار بنا ہوئے ہے نا دیکھیں سمپون ایسے پوچھ لینا کلاس مندر کس سیلیہ میں بنا ہوئے تو آپ کو بتا دینا ہے بیسر سیلی میں بنا ہوئے باقی ایسے پوچھنا ہے کلاس مندر یا سبھی آتا نا یہاں پر اوپشن تو سبھی کر دینا چاہیے کیونکہ کلاس مندر ہے اس میں ناغر سیلی بیسر سیلی درویڑ سیلی تینوں کا سمیشن دیکھنے کو ملتا ہے یعنی تینوں کا سماویس ہے کس پرکار ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں جو کلاس مندر ہے یہ بیسر سیلی میں بنا ہوئا ہے سمپون اس کے اندر جو مکھیا منڈب بنا ہوئے جو اس کے اوپر جو مستق سیکھر بنا ہوئے اوپر جو چوٹی بنی ہوتی ہے سب سے پہلے مندر کے اوپر ایسے بنا ہوئے تھا گمبہ ٹائپ کا ایسے اوپر بنا ہوئے یہ یہ جو ہے نا مستیسک چھانے پھٹ انچا ہے یہ درویڑ سیلی ہیں بنا ہوئے ہیں اور اس مندر کے جو ستمب ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا دھوجا ستمب ہو گیا یعنی جو پیلر بنے ہوئے ہیں کیا بنے ہوئے ہیں یہ جو پیلر بنے ہوئے ہیں یہ کس کے بنے ہوئے ہیں یہ بنے ہوئے ہیں ناغر سیلی میں باقی جو مندر ہیں وہ کس میں بنا ہوئے ہیں بے سر سیلی میں تو یہاں پہ تینوں آتا ہے اور شیدہ کیسے نہ آجائے ایک راہ سمندر کی سیلی بنے ہوئے ہیں تو آپ کو کیا کر دینا ہے بے سر سیلی میں کر دینا ہے کسی نے کومنٹ کیے سر ویڈیو پوزہ مشرہ جی بولے ویڈیو کلیر نہیں ہے سر جی اگر ویڈیو کلیئر نہیں ہے نا تو یہاں پہ دیکھیں سکرین پہ اس سیڈ میں آپ کے تھری ڈوٹ آئیں گے اس پہ کلک کریے ویڈیو ریجلیس اس کو ہائی کرنیجے اگر ایک چون دیکھتے ہیں ایلیفنٹا گفاؤں کے نرمان کی جانکاری کن ساسکوں کے سیلہ ہاروں سے ہوتی ہے ایلیفنٹا گفاؤں کے جو نرمان کی جانکاری ہے نا وہ ہمیں کن ساسکوں کے سیلہ ہاروں سے پرابٹ ہوتی ہے تو یہ ہمیں بتانا ہے تو یہاں پہ جو رائے ٹرنسلے باگ آ جائے گا راشتر کوٹ ایلیفنٹا جو گفاؤں ہیں دوستو انہوں سے راشتر کوٹ آ جائے گا بلکل چاہیے باتا ہے محمدتا تنویس ہلکتی پانڈے بلکل چاہیے اگر ایک چون دیکھیں ایلورا میں بنی تری مورتی کی انچائی کتنے فٹ کی ہے دوستو ایلورا کی جو گفاؤں ہیں نا اس کے اندر جو تری مورتی بنی ہوئے ہیں جو سر و سریشت کو داند مانے جاتی ہے تری مورتی اس کے رائے ٹرنسل کیا ہو جائے گا جلدی بتائیں تری مورتی جو پرتیما ہے اس کے انچائی کتنی ہے تری مورتی پرتیائی کی اتنی کتنی ہے دوستو بیس فٹ ہے تین مکھ والی جو پرتیما ہے نا اس کے انچائی کتنی ہے بیس فٹ ہے اگر ایک چون دیکھیں ایلورا کا پراشی نام کیا ہے اب بتائیں ایلورا کا پراشی نام کیا ہے بیس فٹ گرمیت سنگھ جی آپ نے بلکل چاہیے بیس فٹ کچھ ہوتے پندرہ بھی بتا رہے ہیں جو غلط ہیں ایلورا کا پراشی نام کیا ہے ایلورا کا پراشی نام کیا ہے تیسرا اوپشن بلکل شہی بتایا ہے نتین سینی بلکل شہی آپ نے ایلاپور ایلورا کا پراشن نام کیا ہے ایلاپور اگلا کیسے دیکھیں ایلورا میں سروادک پراشن گفائیں کونشی ہے ایلورا کے اندر جو گفائیں بنائی ہیں ان میں سب سے پراشن یعنی سروادک جو پراشن گفائیں ہیں وہ کونشی ہے ایلورا میں سروادک پراشن گفائیں کونشی ہے تو میں بتا دوں کے ایرہ اورا کے اندر جو گفہیں بنی ہوئے تینوں درموشی ہیں جین ہیں بودھ ہیں اور برامن ہیں سروادک پراشن گفہیں ہیں نا وہ بودھ گفہیں ہیں سروادک پراشن گفہیں کونچی ہے بودھ گفہیں ہیں کس پرکار میں آپ کو دعوتا ہوں گفہ سنگھیں ایک سے بارہ تک جو گفہیں بنی ہوئے ہیں نا جو بودھ درمشی سمدھیت ہے تو ان کا سمیں ہے ساڑھے تین سو لے کے سات سو عیسوی اور بعد میں جو ہے گفہ سنگھا 13 سے 29 تک ہے نا برامنے تو انہوں کا سمیں ہے 722 سے 932 اس کے بعد میں 30 سے 34 ہے نا وہ ہے 9 سے 12 ستابتی جیندرم سے تو سوچے پراشن کونسی ہوگی 300 سے 700 شوی والی یعنی بہت گفہ سنگھا 1 سے 12 ہے تو سوچے پراشن ہے اگلے کشن دیکھئے ویشال پتھر سے بنی ہاتھی کی پرتیماں کہاں سے پرپت ہوتی ہے ویشال پتھر سے بنی ہاتھی کی پرتیماں کہاں سے پرپت ہوتی ہے دوستوں تو یہ بھی ایلی فینٹا گفہ سے پرتگالیوں کو ملی تھی اگلے کشن دیکھئے ایلی فینٹا کی گفہیں مومبئی سے سمندر تٹھ سے کتنی دوری پستت ہے یعنی جو ایلی فینٹا کی گفہیں ہیں سمندر میں بنی بھی ہے تٹھ پہ تو یہ تٹھ سے کتنی دوری پہ ہے بی اپسن بتا رہے ہیں منیج جی گرمیت جی رجنی سنجیو پریشنہ جین تنویر آجپوت چھے میل دور بلکل شہید ہے سبھی نے چھے میلیا نہیں آپ پہ دوسرا اپسن بلکل رائٹ اینٹ چل ہو جائے گا نیکسٹ سکن دیکھیں ایلی فینٹا کی گفہیں کس درم سے پریچیت ہیں ایلی فینٹا کی جو گفہیں ہیں نا وہ کس درم سے پریچیت ہے یا کس درم سے سمندیت ہے ایلی فینٹا کی گفہیں تینوں درموں سے پریچیت ہے تینوں درموں کی ترونی کھا جاتا ہے کیونکہ آپ یہ بہت جین ہندو تینوں درموں سے سمندیتے ہیں گفہیں ملیئے میں نے آپ کو بتایا تھا ہرس کسوان جی بلکل شہید ہے آپ نے تنمیہ جی بلکل شہید ہے اگر آپ کو سن دیکھیں ایلی فینٹا کی گفہیں اجنتا سے کتنی دوری پہ ستتا ہے ایلی فینٹا کی جو گفہیں ہیں نا وہ اجنتا سے کتنی دوری پہ ہے مہرشتر کی اورنگاباد میں ہیں ایلورا اور اجنتا گفہیں ان دونوں کی بیچ کی دوری کتنی ہے یہ آپ کو بتانا ہے کتنی ہے بیچ کی دوری 135 کلومیٹر بلکل شہید یہ سب سے پہلے تنویر آجبود نے بتایا ہے عرصوردن خطری انہوں نے بتایا 135 نیشورانی بانو جی درموٹی بلکل شہیدہ سبنی ببلی ریدہ بھار نیتین سینی نیتین سینی جی آپ 100 بتا رہے ہیں کچھ کتابوں میں 90 کلومیٹر ہے ہاں کچھ کتابوں میں الگ ملے گی 90 بھی ملے گی بلکل ریٹ 135 کلومیٹر ہوگا یہ ہمارا صحیح انسر ہوگا اگلا ایک جنگ دیکھیں تری مورتی میں بیچ کی مخاکرتی کس روپ میں درشاتی ہے تری مورتی جو بنی بھی ہے اس میں بیچ کی جو مخاکرتی ہے وہ کس روپ میں درشاتی ہے بتائیں جل دی تری مورتی تو وہ کلیان کاریشیو کے روپ میں کیا ہے سکتی پانڈے جی بتا رہے ہیں میں نے سب سے پلایا دھنیواز سکتی پانڈے جی آپ نے سب سے پہلے بتایا آپ کی تیاری اچھی ہیں بلکل آپ کا سیلیکشن ہوگا ایسے ہی بتاتے رہیں یہاں پر جو ریٹ نسر ہے دوسرے اپسن ہو جائے گا یعنی کلیان کاریشیو کے روپ میں وہ درشاتی ہے گیا اگل ایک چیز دیکھیں نمیر میں سے کونسی پرتیمہ ایلی فینٹا میں نہیں بنی ہوئے یہ جو چار اپسن ہے یوگی راج سیو تنوی راج پوتھ بولیں سب سے پہلے میں نے بھی بتایا تھا دھنیواز تنوی جی آپ کا بھی سبھی کا دھنیواز سبھی بتا رہے ہیں اچھے سے بتا رہے ہیں سبھی بہت اچھے پریاست آپ کا بہت اچھی تیاری کر رہے ہو بہت کم سمیں بچا ہوا ہے کم ٹائم ہے اور جلدی سے تیاری کریں ادھر 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 ہے وہ نہ بٹکیں جینا 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 جی اگلا کسون دیکھیں ایلورا کی کتنے نمبر کی گفہ کو راؤن کی کھائی کہتے ہیں ایلورا کی کتنے نمبر کی جو گفہ ہے اس کو راؤن کی کھائی کہتے ہیں بتائیے چودہ نمبر جو گفہ ہے ایلورا کی کتنے نمبر کی گفہ کو راؤن کی کھائی کہتے ہیں چودہ نمبر کی جو گفہ ہے اسے راؤن کی کھائی کہتے ہیں تو یہاں پر تیسرا جو اپشن ہے ہمارا رائٹ انسر ہو جائے گا دیکھیں زیادہ خوشی مجھے تب ہوگی جب آپ کا ٹی جی ٹی کے اندر سیلیکشن ہو جائے گا مجھے اس بار ٹی جی ٹی کے اندر میرے جس ٹوڈینٹ ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ سیکسل سیلیکشن چاہیے اور سیلیکشن ہو جائے گا جس نے ریجائلٹ آئے گا تو آپ سبی سے پریچیت ہوں گے روگرو ہوں گے لائیو جڑیں گے اور پیس ریویل ہوگا ہمارا لائیو ویڈیو کالنگ پر لائیو جڑیں گے آپ کے ساتھ جو میرے سٹوڈینٹ ہے پیارے سبیدارتی ہوں آپ اچھے سی اسی پرکار تیاری رکھیں اور میرا موٹیویٹ بڑھاتے رہے میں اسی پرکار نینے ویڈیو آپ کے لیے روز لے کے ہوں سارے ٹوپک میں کوشیز کروں گا کہ آپ کا جب تک ایکجام ہو رہا ہے اس سے پہلے پہلے میں کلا کے سارے ٹوپک کروا دوں آپ اسی پرکار کیسن لے لے کے ہے نا پچاس کیسن کو بڑا ٹوپک ہے تو سو کیسن پرشت خیم جس میں راوان کلاس پروت کوئی لہر آئے کس میں چترک کیا گیا ہے پوزہ مشری جو بولیں میری آج پھرشت لائیو کلاس ہے میں آپ کی ویڈیو شبہ دیکھتیوں سر دھنے واد آپ کا راوان کلاس پروت بلکل چاہیی کیا بتایا سبی نے اپسن تین چھولہ میں بلکل چاہی جو کلاس مندر ہے اس میں اگلا کشن دیکھیں ایلورا کی گ narrator کس لیے پرشت ہے ایلورا کی گ bootyah na کس لیے پرشت ہے تو ایلورا کی گھiau یہ بھی کیا ہے مoorتیوں کی لیے پرشت ہے کیا ہے مورتیوں کی لیے پرشت ہے tailshof tail armies au ہے وہ بھی کیا ہے مرتیوں کے لئے پرسید ہے اگلا کشان دیکھئے ایلی فینٹا کی گفائیں گری بھی ہے تو میں نے آپ کو بتایا ایلی فینٹا کی جو گفائیں ہیں نا وہ ممبئی کی اندر جو ممبئی کی کنارے سموندر جو ہے اس میں سموندر کی اندر چھے مل دوری پر چل کر کیا ہے وہ ایلی فینٹا گفائیں بنی بھی ہے جو چاروں طرف سے سموندر سے گری بھی ہے تیسرا اپسن بلکل سالینی سروز پوجا گفتا صونی خطری گوروگ کمار تنوی رادہ بھاٹ سبے نے بلکل سعی بتایا ہے تیسرا اپسن آجے سموندر سے گری بھی ہے اگلا کشان دیکھئے ایلورہ میں کل کتنی گفائیں ہیں ایلورہ کی اندر کل کتنی گفائیں ہیں تو ایلورہ میں کل کتنی گفائیں یہ آپ کو بتانا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کل کتنی گفائیں ہیں تنوی جی بلکل سعی mínتر 34 گفائیں ہیں نیتو سکیا 34 گفائیں عرش وردن شکتی پانڈے پسپا راو شیوانی پار پوزا گپتہ پوزا گپتہ 32 بتا رہے ہیں یعنی الکمار جی 34 بلکل 34 سہی ہوگا 32 سہی ہونا کسی نے 32 بتایا تو ہمارا سہی نہیں ہوگا کتنا ہے 34 گپائیں ہیں جو تینوں درموں کی ترینی ہیں اگر لکشوں دیکھیں ایلی فینٹا سے ملیا وشال ہاتھی پرتیما ورطمان میں کہا ہے ایلی فینٹا کے اندر جو وشال ہاتھی کی پرتیما ملی تھی تب جا کے اس کا نام ہے وہ ایلی فینٹا پڑا تھا تو یہ ایلی فینٹا میں جو وشال ہاتھی پرتیما ہے ورطمان میں کہاں پہ ہے یہ وکٹوریا گارڈن میں کہاں پہ ہے وکٹوریا گارڈن مومبئی میں رکھا گیا ہے تو یہاں پہ دوسرا option right answer ہو جائے گا دیکھیں ایک میں تو پر سوچنا دوں گا میں اس ویڈیو کے last میں دوں گا تو UPTGT والے جو بچے ہیں ان کی سیلیکشن کی میں گارنٹی لیتا ہوں جو میرے ساتھ جڑے رہی ہیں ہمیشہ ان کی سیلیکشن کی گارنٹی میں لیتا ہوں تو ان کو میں جب ایک جام کا دس دن بچیں گے آپ کا جو TGT والے جو بچے ہیں UPTGT پیجڈ والے ان کا دس دن بچیں گے تو میں آپ کو ایک رامبان طریقہ دوں گا ایسے نوٹس فری میں پروائیڈ کروں گا میں ان کی فری میں چھ گھنٹے کی 12 گھنٹی کی کلاس لوں گا جس کے اندر ایک دن کا مجھے ٹائم دی دی جیگا آپ 6 گھنٹے کا ٹائم دینا ہوگا آپ لوگوں کو اور سیلیکشن ہے وہ میں اس کی گارنٹی لوں گا اس کے بعد جواب دے ہوگا تو سیلیکشن کی میں گارنٹی لوں گا UPTGT PGT والے بچوں کے لئے سپیشل اوپر رہے گا اور وہ میں کیا کرنے والا ہوں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا ابھی نہیں بتاؤں گا ٹھیک ہے اگلا کسون دیکھیں برہمہ بشنو ایو میز کی تریمورتی والا ستھاپت کے کہاں بنا ہوا ہے برہمہ سر بیسک بنائے گریے آئی جی دیکھو TGT والے جو بچے ہیں ان کے نورمل کسون آتے ہیں کہاں ہے ستان پوچھ لیتے ہیں کس راجے میں ہیں نورمل کیوں سناتے ہیں اتنا دیپ لے نہیں جاتا ہے TGT PGT کے پتہ ہے مجھے تو ان کے لئے میں سپیشل لے کے آؤں گا ایک دن کی کلاس ہوگی بہت بڑی میرا تھن کلاس مان لیجیے پانچ یا چھے گھنٹے کی کلاس لوگا آپ کو ٹائم دینا ہوگا TGT کا دس دن بچیں گے تو ایڈمیٹ کارڈ آ جائے گا چلیے اگلہ کشون دیکھئے ایلورا کی کپائیں کس راجے میں چھتا تا ہے ایلورا کی جو کپائیں وہ کس راجے میں چھتا تا ہے چار ostat یہاں پہ مدیہ پردیش مہاراستر اتر پردیش بیہار ایلورا کی جو کپائیں وہ کس راجے کے اندر گدھاتی ہیں تو مہاراستر کے ارنگا آج لے اندر گدھاتی ہیں تو یہاں پہ دوسرا آپца اگلا کی اینار کرویا گیا یلورا جو گفہ مندر ہے ان کا نرمان کرویا گیا چار آپسوں کی سامنے ہیں تو راشتر کوٹ تیک Joo ریس کے دورہ راشتر کوٹ جو ساسک ہیں ان کے دورہ ان کا نرمان کرویا گیا اگلا کی اینار کرویا گیا اگلا divine معنی کی داراپری ٹاپو کا نام ہاتھی پرتیمہ کے کارنے ایلیفنٹہ کی سے نے رکھا تو دوستو پرتگالی вкус & دوستو پرتگالیوں جو تھے ان ایلی فینٹا ہے جگہاں کا نام ایلی فینٹا نام سے فیمس ہو گیا پہلے وہ داراپوری ٹاپو کی نام سے جانا جاتا تھا اگلا کسیوں دیکھئے میں اس مورتی کی پرنسا میں کسی نے کہا جدی میں اس مورتی کو ایلی فینٹا کی گفہ میں نایہ دیکھتا تو بھارت کی مہن کلا کرتیوں کی درشن سے ونچیت رہ جاتا تو یہ جو بات ہے یہ کسی نے کہہ تھی تو یہ کسی نے کہہ تھی آپ کو بتانا ہے نیشو رانی جی بلکل صحیح گارڈن چائلڈ اس پہ اندرہ جی بلکل صحیح دوسرا اپسن بتایا ہے گارڈن چائلڈ ہے انہوں نے کہا تھا کہ یدی میں اس مورتی کو جو میں اس مورتی ہے نا ایلی فینٹا سے ملی ہے کہ میں اس مورتی کو اگر یہ گفہ میں نہیں دیکھتا نا تو بھارت کی سب سے مہن کلا کرتیوں کی جو درشن کرنے سے میں اچوگ رہ جاتا یعنی ونچیت رہ جاتا نیکس کی زندگی ایلورا کی کس گفہ میں بودی ستویا پدم پانی کی ویسال پرتیمہ بنی بھی ایلورا کی کس گفہ میں بودی ستویا پدم پانی کی ویسال پرتیمہ بنی بھی تو چار اپسن آپ کے سامنے ہیں راہول چودری جو بولیں آئی ایم لیٹ کوئی بات نہیں راہول جی آگے سے کلاس کا دھیان رکھے تھے کہ نو سے لے کے ساڑھے نو کے بیچ میں کبھی بھی لائی ہو سکتی ہے تو آپ کو تھوڑا سا پانتس منٹ کا بیٹ بھی کرنا چاہیے ایلورا کی کس گفہ میں بودی ستویا پدم پانی کی ویسال پرتیمہ بنی بھی یوگاندر کمار جی بتا رہے ہیں دو میں گسپا راؤ جی بتا رہے ہیں چھے میں دیکھیں بودی ستویا پدم پانی کی جو ہےنا یہ نہ دو میں بنی بھی نہ چھے میں بنی بھی یہ گفہ سنگیا چاریں بنی بھی کس میں بنی بھی گفہ سنگیا چاریں بنی بھی اگرہ کسوں دیکھئے ایلی فینٹا میں برہمہ مرتی کو سرے اپرثم پرکاس ملانے کا سرے کسے دیا جاتا ہے ایلی فینٹا کے اندرے برہمہ جو مرتی ہے اس کو سرے اپرثم پرکاس ملانے کا جو سرے ہے وہ کسے دیا جاتا ہے دوستوں تو یہاں پر جو رائٹ نصر کیا ہو جائے گا ہمارا آنند کمار چامی ہو کس کو دیا جاتا ہے آنند کمار کو اگلا کسوں دیکھئے ایلورا کی گفاؤں کو انہے کس نام سے جانے جاتے ہیں ایلورا کی جو گفاؤں ہیں اس کو انہے کس نام سے جانے جاتے ہیں ویرول نام سے پکارتے ہیں ایلورا کی جو گفاؤں ہیں نا ان کو انہے کس نام سے جانتے ہیں ویرول نام سے جانتے ہیں پہلا اپسن ہمارا رائٹ نصر ہو جائے گا چلی اگلا کسوں دیکھئے ایلورا میں اس طرح کلا سمندر کا نرمان کس نے کروایا تھا ایلورا میں اس طرح کلا سمندر جو ہے اس کا نرمان کس نے کروایا تھا بتائیں جلدی تیسرا اپسن بتا رہے ہیں رام جگت جی نیتو جی نویتا سرما جی انیل کمار سب انہیں کوئی دوسرا اپسن بتا رہے ہیں کوئی تیسرا اپسن بتا رہے ہیں تو یہاں پہ جو رائٹ رنسل کیا ہو جائے گا مارا دوسرا اپسن ہے کرشن رائے پرثن انہوں نے کلاس مندر کا نرمان کر رہا تھا نیچس کیون دیکھئے ایلی فینٹا کو یونیسکو میں کب سامل کیا گیا ایلی فینٹا کو یونیسکو میں کب سامل کیا گیا دوستو ایلی فینٹا کی جو گفائی ہے نا ان کو یونیسکو میں کب سامل کیا گیا بتائیں چل دی سے 1983 1987 ببلی جو بتا رہے ہیں کچھ بتا رہے ہیں 1983 کچھ بتا رہے ہیں 1987 جہاں پہ جو رائے ٹینسل ہے تیسرا اپسن جنہوں نے 1987 بتایا ہے تو ان کا جو انسل ہے وہ بلکر صحیح چلی اگلا کیسون کا جواب دیجئے ایلی فینٹا کی کتنی نمبر کی گفہ کو گریٹ گفہ کے نام سے جانتے ہیں ایلی فینٹا کی کتنی نمبر کی جو گفہ ہے جس کو گریٹ گفہ کے نام سے جانے جاتی ہیں چار اپسن آپ کے سامنے ہیں سلو ساکھیا جی 1997 بلکل صحیح اگلا کیسون دیکھئے اس میں کیا ہے گفہ سنگیا ایک ایلی فینٹا کی گفہ سنگیا جو ایک ہے نا اس کو گریٹ گفا کے نام سے پکارتے ہیں کلا سمندر کا نرمان کب کروایا گیا بتائیے کلا سمندر کا جو نرمان ہے وہ کب کروایا گیا تو یہاں پر جو رائٹ این سر وہ ہمارا ہو جائے گا دوسرا اوپسن 756 سے 700 پیچھے تریسیوی میں چلی اگرہ کسوں دیکھتے ہیں گفائیں کس جلے کی انترگت آتی ہے ایلورا کی جو گفائیں ہیں وہ کس جلے کی انترگت آتی ہے تو میں نے آپ کو بتایا ایلورا کی جو گفائیں ہیں وہ اجنتہ سے 35 کلومیٹر کی دوری پہ ہیں مہاراستر کی اورنگاباد جلے کی انترگت کس میں اورنگاباد جلے کی انترگت یہاں پر دوسرا جو اپسن ہے وہ ہمارا رائٹ این سر ہو جائے گا اگرہ کسوں دیکھیں ایلی فینٹا کی گفہ سنگیا سات کے آگستر تلاب کو کس نام سے پکارتے ہیں یہ بتائیں آپ جلدی جواب دیجئے اس کو سنگا ایلی فینٹا کی گفہ سنگیا سات کے آگستر تلاب کو کس نام سے پکارتے ہیں سالو سکیہ جی پیچھے والے کا ارنگاباد بلکل صحیح نیتو سکیہ جی بولیں بود بود تلاب ہرچ جی بود بولیں ہیں ساکھی فانڈے جی بود بولیں ممتا جی کینل نہیں جی سی نہیں ہوگا یہاں پر اکسے فانڈے دو اپسن سالو سکیہ جی دوسرا اپسن بولیں ہیں ہاتھ اٹھا کے بود بلکل صحیح بود تلاب کے نام سے جانتے ہیں ایلی فینٹا کی کین گفہوں کو کینن ہل کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بتائیں ایلی فینٹا کی کین گفہوں کو کینن ہل کے نام سے جانا جاتا ہے جلدی بتائیں تو یہاں پر جو رائٹن سر وہ ہمارا کیا ہو جائے گا پہلا اپسن بتا رہے ہیں شیوانی دوبے جی بتا رہے ہیں پہلا اپسن دو سے پانچ بلکل صحیح کفہ سنگیا دو سے جو پانچ ہے نا شیوانی دوبے جی بلکل صحیح بتایا یوگیندر کمار جی آپ نے بھی بلکل صحیح بتایا دو سے پانچ جو کفہیں ہیں ایلی فینٹا کی ان کو کینن ہل کے نام سے جانا جاتا ہے چلیئے دو کیونسوں اور بتا دیجئے ایلی فینٹا کی سب سے بشاہل پرتیما کونسی ہے جلدی بتائیں فٹا فٹا سکتی پانڈے بولیں نہیں معلوم جی کوئی بات نہیں سکتی جی اب بتا چل گیا آگے سے آپ کو معلوم ہوگا میں نے ابھی بتا دیا ہے ایلی فینٹا کی سب سے بجدال پرتیما کونسی ہے تیسر اپسن بتا رہے ہیں تری مورتی بلکل صحیح ایلی فینٹا کی سب سے بشاہل پرتیما کونسی ہے تری مورتی سب سے پرشید مورتی بھی کونسی ہے تری مورتی اگلا کشان دیکھئے مہیساسور مردینی مورتی صرف کس گفہ میں اتکرن کیا گیا ہے مہیساسور مردینی جو مورتی صرف ہے کس گفہ میں اتکرن کیا گیا ہے تری مورتی مہیس برمہ بشن ایلورا جی چوتھا اپسن بتا رہے ہیں سبھی ایلورا جو آپ سبھی بلکل رائٹ اینسور بتا رہے ہیں چوتھا اپسن دیکھیں میں ایک آپ کو بتا دیتا ہوں ایلورا کی جو گفہیں ہیں اُن کو کن نام سے جانتے ہیں تو میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں گفہ سنکیہ جو اچھا ہے اس میں میندو دیوی سرسواتی کی بھی سال پرتیما بنی یہ آپ کو بتا دیا تھا میں نے گفہ سنکیہ جو دس ہے نا اس کو ستار جھوپڑی کی نام سے جانے چاہتے ہیں اور اس کو ویسوی کرما گفہ مندر بھی کہتے ہیں گفہ سنکیہ گیارہ کو تین تال اور گفہ سنکیہ بارہ کو تین تھال کی نام سے جانتے ہیں اور گفہ سنکیہ جو چودہ ہے نا اس کو راون کی کھائی کہتے ہیں دوستو گفہ سنکیہ پندرہ کو دساوتار مندر کی نام سے جانتے ہیں اور گفہ سنکیہ سولہ ہے اسے رنگ میل بھی کہتے ہیں اور اس کے اندر کلاس مندر بنا ہوا ہے گفہ سنگیہ 21 کو رامیسورہ مندر کہتے ہیں دوستو جو خوجی گئی سر اپرتم گفہ کونچی ہے گفہ سنگیہ 21 گفہ سنگیہ 29 میں درگا دیوی سرسوٹی یمونہ ان کی ہندو دیوی کی مورتیاں بھی ملی بھی ہے گفہ سنگیہ 34 جو گفہ ہیں دوستو یہ جین درم کے دگمبر سمپڑتائی سے سمبندیت ہے تو یہ تھی ایلورہ گفہ کی تڑھی جانکاری باقی میں نے ان سبی کی کیوشیں ہیں وہ کروا دیا ہیں ٹی جی ٹی پی جی ٹی میں آنے لائک جو کیس اندے ٹھیک ہے دوستو آج سار کرتا ہوں یہ کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ کلاس آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دینا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی سیر کر دینا اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ یہ جو کلاس ہے لائک اس پرکار ہوتی ہیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ملے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں دھنی آباز دوستو گوڈ نائٹ شویڈ دے پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ دیکھیں کل کا جو ٹوپک ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کل کا جو ٹوپک ہے نا ہمارا درشی اکلا ہوگا کیا ہوگا درشی اکلا جس میں چیترکلا کے تحتوے سینجن کی صدانت یہ دو ٹوپک ہوں گے درشی اکلا کے اندر ٹھیک ہے دوستو جس میں ریکھا رنگ ان کے پرباؤ رنگوں کے پرباؤ کیا کیا ہے ریکھوں کے پرباؤ کیا کیا ہے سکتی پانڈی جی بولیں میں نے سٹارٹنگ لائک کیجئے بہت بہت دنیا بات تینکیو سالو سائکیہ جی بلکل تینکیو آپ کو بھی دنیا بات most welcome سبی کا اس پرکار میرا وٹی بیٹ بڑھاتے رہیں جیدے سے زیادہ بچوں کچھ لائک کلاس میں چھوڑیں چلیں پھر ملتے ہیں کل نئے کلاس میں دنیا بات